موسیقی دوستو پہلے صرف سینما کا پردہ ہوا کرتا تھا ٹیلیویشن کے آنے سے پردہ چھوٹا ہوا اور آج کل انٹرنیٹ کمپیوٹر اور موبائل کے زمانے میں پردہ اور بھی چھوٹا ہو گیا ہے لیکن سٹارز اتنے ہی بڑے ہوتے جا رہے ہیں ہمارے آج کے جو مہمان ہیں انہیں آپ نے کئی فلموں میں دیکھا ہوگا لیکن سئی معنوں میں ان کو سٹارڈم پرابت ہوئی ہے تھرہو ہز ویب سیریز فرنس لیٹس میٹ اور لیٹس ویلکم سومیت ویاس ویلکم تو ای ٹی سی بولیوڈ بزنس کتنے سالوں سے آپ اس انڈسٹری میں ہیں قریب چودہ سال چودہ سال اور سہی معنوں میں آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ اتنی سٹارڈم اتنی پاپلاریٹی آپ کو ویب سیریز سے ملی ہے جی جی بالکل تو یہ ویب سیریز کی آئیڈیا کیسے آئی اور کیا ہے اگزاکلی بسکلی میں نے وائرل فیور جو کمپنی ان کے کئی سارے ویڈیوز دیکھے جو بہت انٹرسٹنگ اور فنی ویڈیوز وہ لوگ بناتے ہیں اور میں ان میں سے ایک ایک ایکٹر رائٹر ندیبشت ہے انہیں جانتا تھا تو ہم ایک ناٹک کر رہے تھے جس میں وہ انوالڈ تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جب بھی نیکسٹ ویڈیو کریں آپ مجھے ضرور بلائیں میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ہم ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں ہم ایک ویب سیریز بنا رہے ہیں جیسا باہر بگ بینک تھیوری ہے یا اس طرح کی ساری سیریز ہے ویسا ایک سیریز بنانے کی سوچ رہے ہیں پانچ اپیسوڈ کی تو سمجھئے سانت دس دن کی شوٹنگ ہوگی ہم نے کہا کریں گے پیسے ویسے کی کوئی بات نہیں ہے مجھے بہت مزا آئے گا آپ کے ساتھ کام کر کے بکوز آپ اس سیریز مطلب ان کے کمپنی کے جو ویب سیریز تھی ان کے فین تھے ہاں اور وہ کرتے کرتے ہم نے قریب دیڑھ مہینہ شوٹنگ کی اس کی مجھے لگ رہا تھا یہ تھوڑا دن میں ختم ہو جائے گے تو چلے ہی جا رہا ہے اور مجھے بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کتنا لوگ دیکھتے ہیں and suddenly when it came out it exploded like everybody was watching it and everybody is recognizing you and suddenly I realized that I was exposed to this age group جو پندرہ سے تیس کا جو age group ہے اس کو ایکسس اس کے تھو ملا انٹرنیٹ کی ٹارگت آرڈینس جی فلموں میں تیلیویشن جو دیکھنے والی آرڈینس وہ بالکل الگے یہ جو کالی جانے والے جو لوگ ہیں یا جو جب کرنے والے جو لوگ ہیں جو ابن پوپلیشن ہے جو آج کی دیٹ میں بہت بڑی پوپلیشن ہے وہ سب انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہتی امیزنگ اور سریل ایکسپیرینس تھا ان کے ساتھ جوڑنے کے تو دیڈ دیکھتی پوپلیاریٹی translate into uh getting more films getting more film offers sort of I mean I did come across a few film offers ads I did a lot of ads because a lot of brands they see you as you know because your face has access to the youth so they want to associate with you films ka bhi ayesa و par utna kuch itna mazigdar کوئی rol laya ne to mujhe laga ruch gia تو اب یہ کہنا صحیح ہوگا کہ فلم کریئر سے زیادہ آپ کا ویب کریئر آپ کا ٹائم لیتا ہے ہاں as of now i'm really enjoying it enjoying it just work wise یا پیسے بھی ملتے ہیں پیسے اب آنے لگے ہیں اب دھیرے دھیرے جو ہے وہ پیسہ آنے لگا ہے اس میں to be very honest اس کا ابھی بھی as such کوئی ایک fixed module نہیں بنا ہے financial module کہ ایسا پیسے recover ہوگا پر چونکہ ایک قسم کا moment یہ شروع ہو گیا ہے تو everybody wants to associate with it ابھی ہم نے یشراج کے لیے ایک series کی تو اتنے بڑی company ہیں وہ بھی کر رہے ہیں تو سب لوگ جوڑ رہے ہیں اب جیسے بڑے لوگ جوڑیں گے تو اس میں پیسہ بھی آئے گا تو مطلب ایک fixed formula نہیں ہے پیسوں کا لیکن you see that evolving I definitely see that evolving ابھی جو اگلا میں season کرنا اس میں پیسہ بھی ہے اور وہ بڑے سطر پہ کر رہے ہیں season جو کیا آپ نے بینہ پیسوں کے کیا پیسے بعد میں آئیں گے اس assurance سے کیا یا پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ بھی نہیں پتا تھا ہاں مطلب انہوں نے بہت ہی ایک چھوٹا سا کچھ ایک common token سا کچھ بولا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ اس لیے میں کر نہیں رہا ہوں یہ correct you had said that you wanted to work in that series work in that series it was like doing theater for me کہ ٹھیک ہے اب اس میں پیسے کا نہیں سوچتے آپ کو کام میں مزا آتا ہے پر اب یہ اچھی بات ہے کہ کام میں بھی مزا آئے گا اور اس میں پیسہ بھی ملے گا کہاں سے ہیں آپ میں جوتپور سے ہوں میری پیدائش جوتپور کی ہے لیکن میں چار پانچ سال کا تھا تب بمبئی آ گیا اور پھر تب سے اچھا تو آپ کی پروریش جوتپور میں نہیں ہوئے آپ بڑے جوتپور میں نہیں ہوئے اور ایکٹنگ کا شوق کب سے ہے سولہ سترہ سال کا تھا تب سے تھیاٹر کر رہا ہوں تو تب سے ہی ایکٹنگ کر رہا ہوں اچھا اور فلم انڈسٹی میں قدم کیسے رکھیں میں پہلے ٹیلی ویژن سیریل کرتا تھا جب میں تھییٹر کرتا تھا تو دور درشن پر ایک چھوٹا سیریل کرتا تھا اور اس زمانے میں اتنی سمجھ بھی نہیں تھی اتنا ایکسپوزر نہیں تھا مجھے لگتا تھا یہ آنٹ دس دن چھوٹنگ کروں گا بہت پیسے مل جائیں گے اور پھر میں چائے جتنا تھییٹر کر سکتا ہوں تو میری گھنی تو ایسے چلتی تھی ایک فلم میں نے کی وہ بھی اتفاق سے کی اور وہاں سے تھوڑا شروع ہو گیا اتفاق یعنی کیسا اتفاق تھا وہ بھی کسی نے کاسنگ ڈریکٹر نے مجھے بلایا تھا اور اس وقت میں کچھ اور ہی کر رہا تھا کسی دوست کے ساتھ پارٹی میں بیٹھا تھا میں نے کہا نہیں ابھی میرا من نہیں ایسے کہا کام اتنا نہیں تھا تو بھی من نہیں مطلب من کو اتنا امپورٹنس دے رہتے آپ ہاں ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور میں اس ہلیے میں بھی نہیں تھا اچھا اسی وقت اس نے کہا چاہا ہاں کہ ابھی آ جاؤ آپ میں نے کہا نہیں ہو آتے ہیں پھر میں گیا انہوں نے ایک سکرپٹ دی میں نے کہا نہیں کچھ امپروائز کرتا ہوں میں پتہ نہیں کس موڈ میں تھا اور کر کے بھول بال گیا میں پھر بہت دنوں بعد آیا کہ نہیں وہ فلم بن رہی ہے اور آپ کو مل رہا ہے اور نیو یورک میں شوٹنگ ہوگی اس کی کیا بات ہے میں تو اس بات پہ ہی اگری ہو گیا میں نے کہا آپ مجھے نیو یورک لے جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ چھوٹنگ کروں گا اور بڑا ہی سریل اس فلم کا جو کچھ بھی تھا سریل تھا ہمیں لگا تھا وہاں کسی چھوٹے سی جگہ میں ٹھہرائیں گے انہوں نے ہمیں لے جا کے بڑے سے سویٹ میں ٹھہرائے تو پہلے دن میں نے اپنا بخصہ ہی نہیں کھولا مجھے لگا ہے مجھے غلط کمرہ دے دیا مجھے سید شری دیوی کا کمرہ مل گیا ابھی تھوڑے دیر میں آکے مجھے کوئی نکالے گا یہاں سے تو شام تک میں گھومتا رہا اور کسی نے کچھ کہا نہیں پھر میں نے پوچھا یہ میرا ہی ہے مطلب میں اس میں رہوں اس پورے سویٹ میں بلہ ہاں سر آپ کا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی ہے آپ لوگوں کا تو وہاں سے مجھے بھی لگا کہ نہیں فلمیں کرنی چاہی یہ تو اچھے لوگ ہیں یہ بڑی خاطر کرتے ہیں آپ کی ہم تھیاٹر میں ٹرپ پہ جاتے تو کہیں بھی ڈھرا دیتے ہیں ہمیں تو اس کی عادت پڑی ہوئی ہے کریکٹ یا یا اگزیکلی تو وہاں سے شروع ہو گیا اور انگزیب ایک فلم آئی تھی وہ میں نے کیا مگر انگلیش و انگلیش جب ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر چلی بھی انڈیا میں ابراد فارن کنٹریز میں کئی نئی نئی کنٹریز میں گئی ریلیز ہوئی تو اس سے آپ کو فائدہ ہوا آپ کی کریئر کو ایک بڑھا ہوا ملا یا نہیں اس سے اپریسیشن بہت ملا کام بہت زیادہ نہیں ملا ایک اس کا قارن یہ بھی تھا کہ اس میں میرا لوگ بلکل ہی الگ تھا داڑی بڑی ہوئی تھی شاید لوگوں نے پہچانا نہیں آدھے سے زیادہ لوگوں کو لگا کہ میں کوئی پاکستانی ایکٹر انہوں نے کاسٹ کیا اور تو پھر میں نے ملا میں نے بتایا نہیں میں ہوں وہ جس کے آپ بات کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے بلانا شروع کیا اس سے چیزیں اور آگے بڑھی اچھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پی آر اتنا سٹرونگ نہیں ہاں مجھے اس کی بالکل اس سمجھ نہیں تھی مجھے لگتا تھا کہ پی آر مطلب میں خود اپنی کیا بات کروں یہ بہت ابھی کچھ سمجھ پہلے میں نے ایک پی آر ہائر کیا ہے بڑا دل پہ پتھر رکھے کہ نہیں میں اپنی بات کروں گا یہ بھی کئی لوگوں نے برینسٹارم کیا کہ نہیں یہ ضروری ہوتا ہے آپ کو بتانا پڑتا ہے لوگوں کہ آپ کا کام چل رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو اب میرے بھی دھیرے دھیرے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کا کتنا وقت اب فلم کی ایکٹنگ میں چلا جاتا ہے اور کتنا ویب کے لیے جو کام کرتے ہیں آپ میں بیلنس اٹ آؤٹ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ فلمیں میں کرتا ہوں مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑا پیسہ زیادہ ہے تھوڑا ریکنگیشن زیادہ ہے تھوڑا بڑا سکیل ہے اور ایک فلم سے پیسہ آتا ہے تو پھر میں بہت سارا تھیٹر اور ویب کا کام کرتا ہوں جو میرے من کا کام ہے مجھے وہ کرنے میں بڑا مزا آتا ہے مطلب آپ کو زیادہ جوب ساتیسفیکشن تھیٹر میں ملتا ہے ہاں کیونکہ جتنی بڑی فلم ہوتی ہے اتنا کیا ہے کہ اتنے بڑے سٹار ہوں گے پھر اتنا ان کو زیادہ مہت ملتا ہے آپ کو آپ اپنی جگہ ہی ڈھونٹے رہ جاتے ہو کہ میرا کٹ نہ جائے میرا رول رہ جائے میں اپنی لائنیں بڑا دوں میں کیا کروں وہ ساری محنت آپ کی جو ہے وہ ایک الگی دشاں میں چلی جاتی یہاں جب آپ آتے ہو تو آپ کا پورا دھیان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو رول بھی بڑا ملتا ہے اور سب لوگ ایسا لگتا ہے برابر ہیں کوئی اوچ نیچ نہیں ایکشیلی کئی تھیٹر والے ایسے ہیں جو they are not able to adjust in this film industry جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا دھیان کسی اور چیز میں لگ جاتا ہے کہ میرا رول کتنا ہے یہ کہیں کٹ جائے گا ایڈیٹنگ ٹیبل پر ہی رہ جائے گا جیسے سیوریل پیپل جو تھیٹر میں بہت چمکتے ہیں لیکن فلموں میں آنا نہیں چاہتے ہیں آپ نے ایسی اپنے آپ کو ایسی دویدہ میں پایا کہ مجھے نہیں کرنا ہے فلم مجھے بہت مزہ آتا ہے فلم کرنے میں اور میں نے ان فیکٹ بہت سمیں بتانے کے بعد دوستوں سے بات کرنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ وہ پروسیس بہت مزہدار ہونا چاہیے چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا ہے یا بڑا رولو تو میں نے یہ خود کو سمجھایا کہ میں جاؤں گا فلم کے سیٹ پر اور میں مزے کروں گا میں اپنا بیسٹ کروں گا میں دوست پناوں گا تاکہ کیا ہے کہ یہ فلم چلے نہ چلے اس سے مجھے فائدہ ہو نہ ہو اس کا دکھ کم ہوتا ہے اگر پروسیس اچھا ہوتا ہے ہاں تو آپ کو ہمیشہ وہ پروسیس یاد رہتا ہے کہ مجھے کرنے میں بڑا مزہ آیا اب آج کی ڈیٹ میں فلم چلی نہیں چلی تو وہ کم مہدپون ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جیسے ہم نے ابھی فلم کی گڑو کی گن اب وہ کرنے میں ہمیں اتنا مزہ آیا ایک بڑی الگ ٹاپک پہ فلم تھی ہم سب ہی نروس تھے سب کو پتا نہیں تھا کہ اس کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن وہ کرنے میں وہ پروسیس اتنا مزہدار تھا کیونکہ کنال کھیمو میرے کوشتار ہیں میرے بڑے عزیز دوست ہیں دوستی اس فلم کے دوران ہوئی یا پہلے سے تھی دوستی اس سے تھوڑا پہلے سے ہمارا ہمارا ایک ناٹک وہ دیکھنے آئے تھے اور وہ بہت تیٹر وغیرہ دیکھتے ہیں اور پھر شروع میں وہ ہماری دوستی شروع ہوئی تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ فلم کے ہیرویں کیسے میرے دوست ہو سکتے ہیں تو ان کی بدولت ہی آپ کو گڑڈو کی گن ملی ایک طریقہ اس ہے کیونکہ انہوں نے سجسٹ کیا کہ آپ انہیں بلائیں آپ انہیں ٹرائے کریں میں گیا انہوں نے بلائے شروع میں میرا بھی تھوڑا اپریینشن تھا کہ یہ ہیرو کے دوست ٹائپ کا رول ہے کیا ہے اس نے کہا نہیں نہیں کرو اچھا ہے ہیرو کے دوست کا رول ہے یعنی آپ صرف ہیرو رولز کرنا چاہتے تھے نہیں ایسا نہیں تھا پر عمومن کیا ہوتا ہے کچھ فلموں میں کہ ہیرو کے دوست کا رول جو ہے نا اب چونکہ میں لکھتا بھی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ وہ ایک رائٹنگ کا تھوڑا آلس ہے کہ ہیرو کے دوست کی جو ہے وہ رول ایسا ہوتا ہے اس کا زندگی میں ادیش ہی ہے کہ ہیرو کا اچھا ہو جائے سب ایسے بہت کم لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کا زندگی میں یہ ادیش ہی ہے کہ میرے دوست کا سب کچھ بڑیا ہو جائے اس کی لف لائف اس کی پروفیشنل لائف وہ ہر وقت اسی کا کرتا رہتا ہے تو اس کا خود کا کوئی استعتو نہیں ہوتا جو بہت ڈسپوائنٹنگ ہے اس میں حالا کی ایسا نہیں تھا اس کی اپنی ایک بھومکا تھی اس کی اپنی ایک دنیا ہے اس کا اپنا ایک پروفیشن ہے اور وہ دوست بھی ہے تو وہ جسٹیفائیڈ ہے پھر آپ وہ نہیں دیکھتے کہ ارے اس کی زیادہ ڈائل ہو گئے میرے کم ہے وہ اس سب چھوٹی چیزوں میں آپ نہیں پڑتے ان فیکٹ وہ دوستی ہونے کے باوجود بھی پہلا کٹ دیکھنے سے پہلے مجھے لگ رہا تھا دوستی تو اپنی جگہ لیں اگلا ہیرو ہے کہیں کٹوانا دے لیکن میں نے دیکھا اور وہ کریڈٹ تو ہیم he's a very سیکیور ایکٹر and and a very good ایکٹر آلسو and a very good ایکٹر لیکن جب آپ نے گڑڈو کی گن سائن کی در نہیں لگا کہ اس قسم کا سبجیکٹ ہے تھوڑا بول ہاں بہت میں تو بہت نروس تھا وہ بھی نروس تھا میں نے کہا کریں نہ کریں کیا چکر ہے فیملی کے بارے میں بھی سوچتے ہیں ایسی کہ فیملی کیا سوچے گی میرے پتا جی رائٹر ہیں اور بڑا آرثر روکس ہماری فیملی ہے تو آرثر روکس فیملی والا فلم انڈسٹی میں کیسے آیا چونکہ میرے پتا جی نس جی سے ہیں رائٹر ہیں حالکہ ایکٹی کی دشاہ میں سوچتے تو ہیں ہاں اور ان کا ہمیشہ سے بڑا کھولا رہا ہے کہ آپ کو جو کرنا کرو اچھا کرو جو مند میں آئے کرو تو وہ ایک طرح سے ہمیں آزادی تھی کہ ہم جو چاہے کریں ان فیکٹ ہی انکرسد اس کہ آپ غلطی کرنے سے ڈرو مت آپ چیزیں نہیں ٹرائے کرنے سے ڈرو مت don't be afraid to fail only when you feel you'll know what not to do which is very important in life تو that kind of stuck with me for an outsider like سمیت ویاس انڈسٹری میں کوئی godfather ہے godfather کی ضرورت محسوس ہوئی یا بینہ godfather کے ہی چل گیا کام ہاں مطلب بینہ godfather کے ہی چلا مجھے تو اس طریقے سے کوئی جانتا نہیں ہے جو بھی جانتے ہیں وہ جو بھی میں نے کام کیا ہے اس سے جانتے ہیں یہی میں چاہتا تھا کہ ہو ان فیکٹ کئی سارے ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے فلمیکرز ہیں جو میرے پتا جی کے ساتھ کام کر چکے ہیں جیسے انڈراغ باسو کے ساتھ میں نے ایک سیریز کی تھی تیلیویشن سیریز ہاں تو وہ پتا جی کو بہت اچھے سے جانتے تھے اور مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ان سے میں زیادہ سٹرگل نہیں کروں گا کہ انہا ان کو لگے گا کہ یہ ریفرنس لے کے آرہا ہے پر انہوں نے خود ہی بلائے مجھے اور وہ اور اب ویب کتنا بڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے اگر روزانہ ہم ملتے ہیں لوگوں سے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہہ رہے فلاہ ہاؤس بھی آرہا ہے سارے بڑے تو ان بڑے پروڈکشن ہاؤس نے آپ کو بھی کانٹاک کیا ہے فلم کے لیے نہیں میں پوچھ رہا ہوں ویب سیریز کے لیے یا ویب پر پرفارمنسز کے لیے یا ایسا نہیں ہے ہاں کیا ہے on and off کیا ہے اتنے انٹرسنگ پارٹ نہیں تھے تو مجھے لگا کہ چونکہ I was the first one to do a web series and ours was the first series that did well which is the reason why now everyone wants to do it so now I don't want to do some part just for the heck of it because it's a big production house because I don't get intimidated with the names کہ یہ تو کوئی مطلب نہیں آپ مجھے انڈیویڈویل کی طرح تیل کرو اور پھر ہم کام کریں گے ساتھ جنرلی بڑے سٹار جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ I did not like the role and all جو ٹاپ لیول کے سٹار نہیں ہوتے ہیں شاہر کامر سلمان رتک عجی دیوگر اکشا کمار they don't have this luxury of saying کہ I did not like the part but آپ یہ کہہ رہے ہیں so I want to ask کہ منی سے آپ انائیمار نہیں ہوتے ہیں نہیں کیونکہ جو شروع کے جو میرے سال گزرے اس میں میں نے بہت کم پیسوں میں گزارہ کرنا سیکھ لیا اچھا اور شروع کے سال یعنی بچپن کے بچپن کے and then even when when I started so you come from a middle class family is that right yeah and even when we started doing well ever since 17 I've been on my own I want my own money I never take money from my family and I realized that I'm content with that جب میرے اتنے کم پیسوں میں بھی گزارہ ساتا ہے تو کمجھے پیسے سے ڈرہ نہیں سکتا in fact ایسا کئی بار ہوا ہے کہ میں پورے پیسے خرچ کر دیتا ہوں جب ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب بہت کم بچ رہے ہیں اور اب پیسہ مجھے ڈرہ رہا ہے کہ میں کبھی بھی ختم ہو جاؤں گا تو میں خود ہی اس کو لات مار کے ختم کر دیتا ہوں اب مجھے کیسے ڈرہ ہوگی اب تو کچھ بھی نہیں بچا تو اب جب میرے پاس ہیں کافی ہیں اور آج کی ڈیٹ میں ایکٹروں کو بڑا اچھا پیسہ ملتا ہے مجھے تو جب اب میرے مینجر بھی ہیں اور ساتھ کے لوگ ہیں مدف ستاف بھی مینٹین جتنا پیسہ ہے تو انہی سے میں کہتا ہوں کہ آپ پیسو کی بات کرو کیونکہ میں پھر کوئی چھوٹی بات کر جاؤں گا مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا ایک اماؤنڈ سے زیادہ وہی کہتے ہیں اب آپ کو اتنا مل جائے گا پیسہ آپ مانگ سکتے ہو مجھ سے نہیں ہوگا آپ بول دو ان کو وہ دے دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا تو کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ پیسو کی وجہ سے آپ نے کوئی فلم ریفیوز کی ہے ہاں اور وہ صرف اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ کم پیسے تھے مجھے اس بات سے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ آپ کو کتنے پیسے دے رہے ہیں اس پہ لوگ جج کرنے لگتے ہیں کہ اچھا یہ اتنے پیسے لے رہا ہے تو اس قسم کا آدمی ہے اس سے اتنی ریسپیکٹ ملنی چاہیے اگر کوئی آپ کو بلا رہا ہے تو کام کے لیے بلائیے میں نے جیسے کجریہ یہ جو فلم ہے یہ بہت کم پیسوں میں کی اور جس وقت یہ فلم کی اس سمیں مجھے بہت اچھے پیسے ملتے ہیں آج کی ڈیٹ میں ایڈ میں ٹیلیویشن میں تو اس حساب سے تو مجھے شاید نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے کی میں نے کی کیونکہ مجھے وہ رول بہت انٹریسٹنگ لگا مجھے وہ فلم بہت انٹریسٹنگ لگی سب لوگ جو بنا رہے تھے ان کا انٹینشن بہت اچھا تھا تو اور وہ اس سے جڑنے کا من کرتا ہے آپ کا جب صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کام کر لیتے وہ اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے صرف پیسہ کمانا ہوتا تو میں بینک میں نوکری کر سکتا تھا میں کوئی جوب کر سکتا تھا میں نے وہ سب نہیں کیا اور میں نے یہ کیا تو اب اگر مجھے اس کام میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو پھر یہ کرنے کا مطلب نہیں ہے اور اگر مزہ آ رہا ہے تو پیسو کے پیچھے اتنا بھاگنا ضروری نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جتنا بھاگتے ہو وہ اتنا دوڑاتا ہے پیسہ آپ کو جب آپ کو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہے تو اپنے آپ آ جاتا ہے آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اور کونسی فلموں میں دیکھ سکیں گے تو ایک فلم ریلیز ہو چکی یہ کجریہ کجریہ بہت انٹرسٹنگ فلم ہے ایک اور فلم آ رہی ہے پاجٹ جو فیسٹیبل سرکٹ میں جا چکی ہے اس میں کیا رول ہے آپ کا تو وہ بیسکلی وہ بھی عورتوں کی کہانی یہ چھوٹا سا گام ہے جہاں پہ عورتوں پہ بڑا اتیچار ہوتا ہے انہیں دبا کے رکھا جاتا ہے اور میرا پاتر جو ہے وہ گام کا ہی ایک لڑکا ہے جو باہر شہر میں جا کے پڑھ لکھ کیا ہے اور وہ وہاں پہ چھوٹی سی ایک کارٹیج انڈریسٹری چلا رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ امنسپیٹ ہوں اپنا خود کام کریں پیسہ کمائیں ان کو ایکسپوزر ملے اور پھر اس کے ساتھ جو جو گھٹتا ہے گام والے آ جاتے ہیں سارے اور وہ تکلیفیں ہونے لگتی ہیں یہ بھی ایک بہت انٹریسٹنگ اور انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا جس سے جوڑنا مجھے لگتا ہے بہت ضروری مجھے لگا ان کے جو اس کے جو سینیمیٹوگرفر ہیں وہ رسل کارپینٹر ہے جنہوں نے ٹائٹینک شوٹ کی ہے چالیس انجل شوٹ کی ہے تو اس کا کرو بہت ہی انتراشتریہ تھا اور میکرز بہت اچھے تھے اور اس کی شوٹنگ کہاں ہوئی ہے اس کی جیسل میر کے آگے ایک گاؤں ہے بڑا سا ریگستان تھا جہاں سیٹ لگایا انہوں نے وہاں شوٹنگ کی تو آپ کے ہی ہاں ہماری ہماری سٹیٹ میں اس کی شوٹنگ گئی بالکل تو وہ کب ریلیز ہیں اس کا ابھی کچھ پتہ نہیں بہت جلد ہو جائے ہاں بہت جلد ہوگی انشاءاللہ ہم لوگ سب چاہ رہے ہیں کہ وہ فلم آئے کیونکہ بڑی اچھی فلم ہے امپورٹن فلم ہے باہر جہاں جہاں بھی کہیے اس کو بہت تعریف ملی ہے بہت اپریشیائٹ کر رہے ہیں لوگ تو ہم چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ بھی ریلیز ہو اور ہمارے لوگ بھی دیکھیں اور انٹرنیٹ پر ویب کی دنیا میں پرمننٹ رومیٹس کا سیزن ٹو بہت جلد آنے والا ہے اس کی دسمبر میں اس کی شوٹنگ شروع ہو گئی ہے دسمبر میں ابھی شوٹنگ شروع ہو جائے گی تو ای ٹھنگ جین اینڈ یا فیب اسی دوران اس کا سیکنڈ سیزن آ جائے گا اس کے بڑی آڈینس لویل ہے میسج آتے ہیں جو بیتابی سے انتظار کر رہی ہے سیزن ٹو لکھنے کا ایک نیا کام آ گیا ہے تو یہ لکھنے کا شوق کب سے تھا یہ میں شروع سے کرتا تھا میں ناٹک ایڈیپٹ کرتا تھا لکھتا تھا سالوں سے اور ایک فلم میں نے لکھی ہے میرے مطر کے لیے تو وہ ابھی ایک سٹوڈیو کے پاس ہے بہت جلد ہو بن جائے گی تو وہاں سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تو ابھی ایک فلم لکھنے کے بعد ایک ویب سیریز بھی لکھ رہے ہیں ہاں ایک لکھ چکا ہوں اچھا ایک ویب سیریز آلیڈی لکھ چکے ہاں اس کا نام ہے بینگ باجہ بارات وہ یش راج کی ویب سیریز ہے اب یہ وی آئی ہے بڑا اچھا اس کا ریسپونس رہا ہے تو اسی کے چلتے ایک اور بھی ویب سیریز ہے جو لکھ رہا ہوں اچھا اور اس میں آپ بھی کام کریں گے یہ ابھی تہہ نہیں یہ ان پر ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ کئی بار لوگ پوچھتے ہیں کہ تم لکھنا چاہتے ہو یا تھو ایکٹنگ کرنا چاہتے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک ایک تہہیر تو اگر وہ آپ میں ہے تو آپ کسی نہ کسی فارم میں you'll keep telling stories یہ ہے یہ سمیت آپ سے بات کر کے اچھا لگا اور آپ ایسے ہی کہانیاں کہتے رہیں لوگوں کا منورنجن کرتے رہے چاہے وہ بڑا پردہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا پردہ ہو لیکن چمکے آپ بہت بڑے پہمانے پر کسی دعا کے ساتھ ہم آپ کو جانے دیں گے تو دوستو یہ تھے سمیت ویاس ان کی کجریہ سنیما گھروں میں چل رہی ہے اب آنے والی فلم ہے پارچت اور آف کارس اس کے بارے میں تو مجھے کہنے کی ضرورتی نہیں ہے فرنس آج کے لیے بس اتنا ہی ہماری ملاقات کل پھر ہوگی ETC Bollywood Business کے ایک اور مزیدار exciting episode میں in the meantime آپ کے کوئی سجاہب کوئی suggestions ہو تو please do write in to us at bollywoodbusiness at znetwork.com and if you have any questions relating to the world of cinema تو اٹھائیے اپنا موبائل فون ٹائپ کیجئے بی بیز سپیس چھوڑ کر اپنا نام ٹائپ کر کے بھیجئے 57575 پر you can follow us on twitter at ETC Bollywood this is Komal Nahata winning you goodbye موسیقی